ہم انہوں کو مزا چکھائیں گے تو بڑے بڑے سردار بڑے بڑے پہلوان عورتوں بھی ساتھ میں لائے ناج گانے والی عورتیں جگہ جگہ پہ راستے میں قیام کیا اور انہوں نے مجھنے بھی کیے ناج گانے بھی کیے جب یہاں پہ بدر میں پہنچے تو انہوں نے مدینہ میں خبر بھی جوائی حدود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذرا سوچنا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنے تھی صحابہ کی تین سو تیرا وقت تین سو تیرا تھی عام صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہوں کو جمع کیا جب مدینہ سے نکلے تو مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے چھے جنے کچھ ہی سامن تھا تین سو تیرا باقی سب پیدل چلنے والے تھے ہتھیار بھی نہیں تھے تین تلوار زیادہ نہیں تھے جب لے کر کے نکلے تو جن کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھی لکڑیاں نہیں تھے وہ کسی بھاہت ایسا ہلا دے نکلے جب مدینہ سے نکلے تو یہودیوں کے بازہ سے نکلے تو نے کہا کہ مسلمانوں اتنی بڑی سپر پاور پاکر کے ساتھ لردے کیلئے جا رہے ہو آپ کے پاس تو سروسامان بھی نہیں ہے کس بلپودے پہ جا رہے ہو کس کے بھروسے پہ جا رہے ہو تو صحابہ اکرام کو سرکار نے جمع کر کے پوچھا میرے صحابہ ہو بندہ ہو تمہارا کیا مشہورہ ہے تو صحابہ اکرام کا جذبہ ایمانی بولتا علامہ نے محمد جان دینے سے نہیں درتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پروان نہیں کرتے یا رسول اللہ ہم لڑے کے لئے تیار جب نکلے تو یہودیوں نے پوچھا کس کے بلپودے پہ جا رہے ہیں تو کہا کہ نہ تیروں پر نہ خنزر پر نہ بھالے پر نہ تیروں پر نہ خنزر پر نہ بھالے پر کسی پہ بھروسہ نہیں ہے بھروسہ ہے تو اللہ کے پیارے حبیب پر ہم اینہ کے لال پہ بھروسہ ہے ہم اسی کے ہم جان بچانے نہیں جا رہے ہیں ہم جان لکانے جا رہے ہیں صحابہ اکرام کا جذبانی ایمانی کے ساتھ یہ تین سو تیرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ مقدس کافلہ مدین پاک سے نکلا رمضان کا مہینہ رمضان میں جیدہ دھوپ ہوتی ہے تو ہم زہر ہی آسر کے نماز بھی جیدہ تر مسجد میں پڑھنے نہیں جاتے ہیں پوری مسجد دور ہو تو دھوپ بہت زیادہ روزہ لگ جائے گا گھر میں زہر بغیرہ آدھا کر لیتے ہیں یہ صحابہ اکرام ابھی ہم لوگ بس میں آئے کتنے پہاری علاقے کے راستے سے ہم لوگ بس کارا سفر کرتے ہوئے آئے اس زمانے میں ان پہاری علاقے کبھی اوپر چڑنا کبھی نیچے ہوتا کبھی رائے جانا کبھی لیپ جانا ان پہاروں کی چکاروں کو چیرتے ہوئے سرکارت و عالم صلی اللہ تعالیٰ لبسل ان قیادت میں وہ تیر سو تیرہ کا مقدس کافرہ سرزمین بھدر پر پہنچا تو پہلے سے ان لوگوں نے منافقوں نے پہلے سے ایک جگہ میں پڑاو کر لیا تھا پہاری علاقے بھی قبضہ کر لیا تھا پتھری زمینہ پر اب سب کا جب یہاں پر آئے تو یہ سامنے جو پورا میدان نظر آتا ہے یہی جنگ کا میدان ہے یہ پورا جنگ کا میدان ہے ریت والی زمین ہے تو صحابہ اکرام نے جمع ہوئے اب یہاں پر ان کے پاس نہ کھانے پینے کا سر اور سامان نہ پانے کی پینے کی چیزیں وغیرہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیس مسجد میں نے دو رقیات نماز پڑی اسی جگہ پر صحابہ اکرام نے رات و رات خجوروں کے پتوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مسجد جس کا نمسجد عریش بنائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں شہبہ یہاں مرے گا شداد یہاں مرے گا جہاں جہاں بھی اللہ کے رسول نے لکیر کھیچی اور اسی جگہ پر انکفاروں کا قطلہ ہوا اسی جگہ پر فی ناری چہنم ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا بجائزہ لیا اور کھانے پینے کے لیے سامان بھی تو اتنا نہیں تھا رمضان کا مہینہ تھا جو خجور کھا کر کہ صحابہ اکرام نے روزہ رکھا تھا اسی خجور کے بیچ کو جیک میں رکھا پاس میں رکھا اور افطار کا وقت آیا تو خجور چوز کر کے روزہ افطار کیا یہ اسلام کیوں اس طور کی تحانی ہے جس وقت نہ کھانے پینے کے سر و سامان پھے تھے نہ رہنے کے لیے مکانہ تھے لیکن اسلام اس وقت میں سر بھولا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ اکرام نے اپنا جذبہ ایمانی دکھایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہاں پہ قیام فرمائے تو پینے کے لیے خوش بھی نہیں تھا تو سرزمین بدر یہ زمین میں اس سرزہاں پہ ہم لوگ بیٹھے اس سرزمین بدر نے اللہ تعالیٰ کی بھارگہ میں کیا کیا اے اللہ آج تیرا حبیب اپنے صحابہوں کو لے کر کے میرے سینے پہ بیٹھے ہیں بدر کے سرزمین پہ بیٹھے ہیں آج تیرے حبیب کو پیش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر مجھے پتہ ہوتا کون کہہ رہا ہے سرزمین بدر جہاں پہ ہم لوگ کرے ہیں یہ سرزمین بدر کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تیرا حبیب ایک بار یہاں پر تیرا حبیب کے صحابہوں کو لے کر کے یہاں پر آئے گا اے اللہ تو فانے نو میرے اوپر سے گزراتا اس وقت میں کچھ پانی جمع کر لیتی آج تیرے حبیب کو اور تیرے حبیب کے جانشاروں کو پینے کے لیے پانی پیش کر دی لیکن آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بسیط نہ کہنا تاکہ باران رحمت ناصل ہوئی سبحان اللہ باران رحمت یہ مسلمانوں کی پہلی مجھے تھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی یہ پہلی بدت تھی اب اسی جگہ پر مسلمانوں نے کھتا کھوٹ کر کے پانی جمع کر لیا وہ جگہ بھی بتا رہا ہوں ہے پانی جمع کر لیا اب وہ پانی جمع کیا تو ان کفاروں نے کیا کیا اپنے عورتوں کی معاف کرنا ہے جو ہے بات صاف کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے حیض اور نفاس والے نابا کپروز پانی میں ڈال دی اللہ حکر تاکہ مسلمان صحابہ اکرام اس پانی کو استعمال نہ کر سکیں اور ان مسلمان کفاروں نے جو پہلے قبضہ کر لیا تھا پتھلی زمین پر اس زمین پتھر ایسے ہو گئے وہ جو کہ چکنہت پکر لی اور وہ لوگ وہاں سے گھرنے لگے ان کے قدم جمنے نہ لگیں اب تھوڑے دی صبح کا صغیرہ نمودار ہونا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بر اب یہ بات بالکل توجہ کے ساتھ سننا انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام اور یہ سمر سمجھ میں آ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بر اسی طرح پر قیام فرمایا اسی مسجد عریس میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگمہ میں کیا رسلیا دعا بھی ماں کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا یہ تین سو تیرا جو میری مٹھی پر جماعت ہے اے اللہ کبھی پد پائیر کے بازاروں میں میری راہ میں کاتے بھی شائے گئے کبھی مجھے بھاگل اور مجدون قرار دیا میں نے تجھ سے کوئی گلاشی کو نہیں کیا اے اللہ کبھی میں نے اس سے مبکر ماغا کبھی میں نے عمر ماغا کبھی میں نے حمزہ ماغا کبھی میں نے علی ماغا لیکن یہ اللہ میں نے کبھی تجھ سے کوئی گلاشی کوہ نہیں کیا یہ مٹھی پر میری جماعت یہ تین سو تیرا یہی میری مٹھی پر جماعت یہی میری طاقت ہے یہی میرا اساسہ ہے یہ اللہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا ان تین سو تیرا کو بچا لے لیکن میری پروردگار یاد رکھ اگر یہ تین سو تیرا بندر کی سرزمین پر نہ بچے تو وہ اس زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا ہے یہ کتنی عظیم جنگ تھی کربلا کی جنگ وہ بھی ہے ماشاءاللہ وہ بھی جو اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتی ہے لیکن یہاں پر یہ تین سو تیرا صحابہ اکرام نے وہ جذب ایمانی پیش کیا آقا صلی اللہ تعالی رسول نے رات بار جس جگہ پر دعا مانگی تھی جب بھی کوئی مسئلہ کا سامنا آئی پریشانیاں گھر لے تو یہ دعا